خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ اعتراض میں ہوں شہزاز بزا وزیر خارجہ خاجہ عاصف امریکہ کے دورے پر ہیں وہاں پہ انہوں نے عالی حکام سے ملاقاتیں کی اپنے ہم منصف سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے علاوہ جو امریکہ میں بڑے بڑے تھنک اس کا بڑا بھرپور انداز میں خاجہ عاصف نے جواب دیا کہ کسی بھی غلط فہمی کا شکار بھارت کو نہیں ہونا چاہیے اور واشنگٹن میں بیٹھ کے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو یقیناً اس کا امپیکٹ بھی اس لحاظ سے بہت زیادہ گیا اس کے علاوہ کئی باتیں انہوں نے بڑے فینگ انداز میں کی مثال کے طور پہ حافظ سعید کے بارے میں خاجہ عاصف صاحب بلکل اپولوجیٹک نہیں ہوئے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ایک دور یا ایک وقت وہ تھا کہ جب یہی لوگ اگوان جہاد میں امریکہ کے ساتھی تھے اور ان کی مدد سے امریکہ نے صحابیت یونین کو شکست دی لیکن اب لائیبیلٹی وہ پاکستان کی ہیں لیکن اس میں پاکستان کو کچھ وقت درکار ہوگا ایسے ناصر سے نمٹنے کے لیے ایک اہم بات اور کہ افغانستان سے جو پاکستان میں دہشتگردی ہوتی ہے جو منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور افغانستان کا بہت بڑا علاقہ تقریباً چالیس سیست کے قریب ایسا علاقہ ہے جو افغانستان کی حکومت کے زیر کنٹرول نہیں ہے زیر انتظام نہیں ہے اور وہاں پہ طالبان یا دیگر جو مسلح گروہ ہیں ان کا قبضہ ہے اور خاص طور پر ایسی جگہوں سے بھی پاکستان کے خلاف کاروانیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو محفوظ پناہ گائیں دہشتگردوں کے لیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے ساتھ تعلقات پر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان جو ہے وامانی مذاکرات چاہتا ہے تاکہ جتنے بھی بھارت کے ساتھ پاکستان کے ڈسپیوٹس ہیں وہ حل ہو سکیں اگوانستان پہ امریکہ کی جو پالسی ہے اگوانستان کے اندر امریکہ بھارت کا زیادہ جو ہے اثر و رسوخ چاہتا ہے اس پہ خاجہ آسف صاحب کا واضح طور پر یہ کہنا تھا کہ اگر اس پالسی میں تبدیلی نہیں آئی تو امریکہ کبھی بھی اگوانستان میں اپنے مکتوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتا بیتنام میں ایک جنگ اب ہار چکے ہیں اگوانستان میں کامیابی کے کوئی امکانات نظر نہیں آرے کتنا اہم ہے یہ دورہ اور خاص طور پر پاکستان کی مسلح فاج پاکستان کے سیویلینز امام جنہوں نے قربانیاں دیئے ہیں زہشت گربی کی جنگ میں اس کو کتنا بیلیو کرتی ہیں یہ انٹرنیشنل طاقتیں کیونکہ پاکستان وہے وہ ملک ہے جو اتنی قربانیاں دینے کے باوجود دنیا بھر کے الزامات کا سامنا بھی کر رہا ہے اس پر آج بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں زمیر اکلم صاحب پارمر ایمبیسیڈر ہیں بہت شکریہ زمیر اکلم صاحب آپ کا داکٹر زفر نواز زستال صاحب انیلسٹ ہیں سبزی اکار ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں داکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ برگیر یہ محمود شاہ صاحب سابق سیکرٹری فارٹا میں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ صاحب آپ کا بھی کچھ دیر میں ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان میں امریکہ میں پاکستان میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر عزاز چودری صاحب سے بھی بات کریں اور ڈائریکٹلی ان سے پوچھیں کہ ماں جو مذاکرات ہو رہے ہیں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ کتنی اہم ہیں اور ان کا آگے جا کے مستقبل میں کیا نقشہ بن سکتا ہے امبیسر صاحب آپ کی جانب سب سے پہلے میں آتا ہوں اور اگر ہم سٹارٹ کریں بھارت کے جو ائر فورس کے چیف ہیں ان کی دھنکی سے تو اس قسم کی دھنکیاں کا مقصد کیا ہوتا ہے کیونکہ بہت ریموٹ چانسز ہیں کہ اگر یہ دھنکی دی گئے آپ کے نیوکلئر اساسوں پر حملہ کر دیں گے تو یہ ایک کومن سنس کی بات ہے کہ ایسا حقیقت میں شاید نہ ہو سکے تو ان دھنکیوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کیوں دی جاتی ہیں اسی دھنکیاں میرا خیال ہے کہ اس دھنکی میں کوئی وزن نہیں ہے ان کو بھی پتا ہے انڈین ایر چیف کو بھی پتا ہے جیسے انڈین لیڈرشپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان پر حملہ اس قسم کا ہوگا تو اس کا جوابی ہم جواب دیں گے جس طرح فورم نرسل صاحب نے فرمایا ہے یہ جو سرجیکل سٹرائک کی بات کر رہے ہیں ان کے پاس تو یہ بھی قابلیت نہیں ہے کہ وہ گراؤنڈ پر سرجیکل سٹرائک کر سکیں کشمیر میں جتنا وہ کرتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں جو ایک سرجیکل سٹرائک ہم نے کی تھی تو نیوکلئر ایسٹس کے اوپر کرنا تو بہت ہی دور کی بات ہے ان کے لیے لیکن یہ ایک ٹرینڈ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں اور وہ ٹرینڈ جو ہے ان کے وزیر آزم سے لے کے سارے نیچے تک لیا جا رہی ہے یہ ائر چیف نے بات کی کچھ دنوں پہلے ان کے آرمی چیف نے بھی بات کی کہ ہم دو اینا ہاف وارڈ لڑ سکتے ہیں ہندوستان پاکستان اور چین کے خلاف لڑ سکتا ہے یہ اس قسم کے دعوے کرنا کوئی مناسب چیز نہیں ہے اور میرے حال میں تو بلکل نہ ہے بے بھوکوفی کی بات ہے اس قسم کی خلاف نے آپ کو اب ایکسپوز کر رہے ہیں امپورٹنٹلی پاکستان انڈیا کے درمیان نائنٹین ایٹی ایٹ سے آج تک ایک معاہدہ ہے جس پہ ہم نے آپس میں یہ تائم کیا کہ ہم ایک دوسرے کے جو ایٹمی اتاس ہیں ان پر کوئی حملہ نہیں کرے گا اور وہ شیئر بھی کریں گے ان کی فیرس تاکہ پہلی جنوری کو شیئر بھی کرتے ہیں تو اتنے سینئر ایر فورس انڈین ایر فورس آف آفیسر کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے ملک کی کیا کمیٹمنٹس ہیں جسالتا اب یہ اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جب دونوں ممالک جو ہیں وہ ایٹمی اتیاروں سے لیس ہیں تو جنگ کے ان کا ناکھ کم ہو گئی ہے کیونکہ ڈیٹرینٹس ہو گئی ہے اور اگر کیونکہ آپ کی بڑی اسمیٹریک ہے کنونشنل آپ کی جو طاقت ہے اس میں تو اگر پاکستان کے حلاف بھارت نے کوئی یاریت کی تو پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے کیونکہ آپ کی جو کنونشنل وارس میں شاید انڈیا ہمارے سے سپیریئر ہے میں ویپنری کی اور اس کی ریسورسز کی بات کر رہا ہوں تو اور لیکن بار بار ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جی لو سکیل پہ وار ہو سکتی ہے یا ہم چھوٹے پیمانے پہ جنگ لڑ سکتے ہیں انڈیا کی جانب سکتے یہ بات آتی ہے تو اس کی کیا پوسیبلیٹی ہے کہ نیوکلیر ویپن آپ رکھتے ہوئے طاقت ہوتے ہوئے بھی کیا جنگ کے انقرابت ہوتے ہیں بلکل یہ ایک دور میں جو کول وار کا ایکسپیرینس تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ نیوکلیر ویپن کی وجہ سے جنگ نہیں ہوگی وغیرہ میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جنگ یا اس کو اپنے کوئی پولیٹیکل ابجیکٹیز اچیف کرنے کے لیے یوز ہو سکتی ہے اور جو اس وقت ٹرینڈ آ رہا ہے انٹرنیشنل پولٹیکس میں بھی اور ہمارے ریجن میں بھی اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ نیوکلیر اب رہلا کے نیچے آپ لیمٹیڈ وار کر سکتے ہیں یہ دو ہزار سے جو ہے انین کی بڑی کلیر پولیسی ہے اس وقت ان کے دیفنس منسٹر جانج فرننڈرز نے فیبرری ٹو تھاؤزن میں لیمٹیڈ وار کی بات کی پھر اس کے بعد ٹو تھاؤزن فور سے انہوں نے کوٹسٹارڈ ڈاکٹرن سے اپنی آم فورسز کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جو کے بیٹ میں انہوں نے امریکن پریشنز پر آکے کہتایت کہنا شروع کر دیا کہ نہیں وہ یہ نہیں ہے پرو ایکٹر ملٹی اپریشن سٹریٹیجی ہے اور اب انہوں نے دوبارہ اس کا آدھا کیا ہے کہ ہم ٹو فرنٹ اور ٹو ایل ہف فرنٹ وار کی کیویبیلٹی تو کیویبیلٹی تو ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو کول سٹارڈ کی بڑی بات ہوتی ہے یہ ٹرم ہے نا اکثر لوگوں کو سمٹائمز تھوڑا کنفیوز ہوتی ہے اس کو ساکسپلین کر دیں ان کے جو ٹرم کا یہ تھا کہ جی کہ سٹرڈن اٹائک برنکسمنٹشپ کے بعد جو ان کا وہ یہ ایک جرمنز کال وار میں تک ایک سٹرڈن اٹائک اور اس کے ساتھ سے ہم جائیں گے تو اس سے انہوں نے ایک ڈرائیو کی اور اس کے لیے انہوں نے بیسیکلی اپنی آم فورسز کو موڈنائز کرنے کی کوششی کی جس میں پہلے انہوں نے سٹرائیکنگ فورسز جو ان کی تین کورس تھی ان کو انٹیگریٹیڈ بیٹل گروپس میں اور ساتھ ائر فورسز کو لنک کر کے بنانے کی کوششی کی پھر انہوں نے پیوٹ کورس جو سکس ان کی ڈیفنسیو کورس تھی ان کو ٹرانسفارم کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک موبلٹی انکریز کی مگر پرابلم بھی آ رہی انڈیا کیونکہ وہ 1.5 پرسن کی بھی ریشو اگر اس پاکستان کنونشنل اپنیلی میں نہیں لیا پا رہے ان کا 52 بلین پلس کا بجٹ ہے وہ بھی جسٹیفائی کرنا ہے اس کے ساتھ انہوں نے آگئے جو انہوں نے دیا ہے کسی فور یئرز میں وہ بلین دالر کی پرچیزز کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں کے عوام بھی پوچھتی ہے کہ جی آپ اتنا ڈیفنس بجٹ اتنی چیزیں آپ سپینڈ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کس طریقے سے جسٹیفائی کرتے ہیں تو یہ جو پہلے ان کے اگر آپ دیکھیں نا ٹرنڈ ہمیں نظر آیا ہے جنوری سے ان کے آرمی چیف نے باتیں کرنی شروع کی کیونکہ ڈیفنس بجٹ کی بات آ رہی تھی اب ان کے ائر فورس چیف کر رہے ہیں تو اس کا ایک ویزنیبل آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک لابی ہے جس کو وہ وہاں پہ جو ہے اڈریس کر رہے ہیں اب اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ان کی سٹیٹمنٹ سے حد تک سیریس اس کو لے تھا پریکٹیکلی پاکستان تو اس کو ایک نومل اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو نیوکلی اسٹیبلشمنٹ یا ملٹی اسٹیبلشمنٹ یا ڈیفنسی فورس جو بھی آپ اس کو نام دیں گے وہ 24 آرز اس چیز کی اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کسی وقت بھی ہمارے کسی بھی ایڈورسری کو موقع ملے گا تو وہ ہٹ کرے گا چاہے وہ سٹیٹ ایکٹر کی شیب میں آئے گا چاہے نانٹ سٹیٹ ایکٹر کی شیب میں آئے گا سپانسر بھی تو ہو سکتے ہیں تو لہذا پاکستان اس معاملے میں تو بڑا کیرفول ہے یہ آج سے نہیں ہے یہ نائیٹی سیمٹی سکس پاکستان کے ایک پالیسی آ رہی ہے کہ ہم 24 آز الیٹ ہے اپنی نیوکلی انسٹالیشنز پہ اور پھر جائے جا ہمارے چیز یہ کیا سٹس ہے تو اس لیے اس حساب سے تو میرے لئے اس کی کوئی سٹیٹمنٹ کی اہمیت نہیں ہے مگر انڈیا کے اندر اس کی اہمیت ضرور ہے کیونکہ انڈیا میں اس وقت ایک جو رولنگ الیٹ ہے خاص اگر آپ دیکھیں پرائیمیسر مہودی کی تو ان کی سٹیٹمنٹ میں ایک وار مانگرنگ جنگویزم شاوانیزم ایک وہ جس اتینا بچو مین کا کنسپ نظر آتا ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی ان کو انکرش کیا کس نے کیا کہ جس طرح لاسٹ سپٹیمبر میں 2016 میں جس وقت انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی بات کی جو کہ سرجیکل سٹرائک نہیں تھی پختار نے تو اس کے اوپر ریسپونڈ نہیں کیا مگر ایک ضروری تھا کہ آپ جب نیوکلی ویپن سٹیٹ بن جاتے ہیں تو نیوکلی ویپن صاحب کو طاقت دیتے ہیں ساتھ دیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ریسپونڈ کریں ناکہ ایروگینٹ لی تو اس میں میں جو بات یا کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ ایروگینٹ ری ایپٹ کیا اور آپ ان کے یہ چیف کر رہے ہیں مگر انفونچنیل انٹرنیشنل کمیلٹی اس کے پر کوئی ریسپونڈ نہیں کرتی ہم اگر یہ کرتا ہے تو ہمارے پر لیبل لگ جاتا ہے ریسپونڈ مگر پرائیم نیسٹر موڈی کی سٹیٹمنٹ اس کے بعد ان کے آمی چیف کی سٹیٹمنٹ جنوری والی اور اس کے بعد اب ان کی ایر فورس کی چیف کی سٹیٹمنٹ یہ ریفلیکس کرتا ہے کہ یہ ایک ایرسپونسیبل نیوکلئر پاور ہے اس ٹائم میں واپس آتا ہوں آپ کے پر جانب کے انٹرنیشنل کمیونٹی انڈیا کی سٹیٹمنٹ پر ریاکشن اس طرح کیوں نہیں دیتی برگیر یہ محمود شاہ صاحب خواجہ آصف صاحب نے جو ایک بات اہن کی افغانستان کے حوالے سے میں اس سے حوالے سے آپ سے پوچھنے جاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے افغانستان کے اندر چالیس کی ست سے زیادہ حصہ جو ہے وہ کابل کے زیر انتظام نہیں ہے وہاں سے پاکستان کے خلاف کاروائیہ ہوتی ہیں ایک بات تو یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی تو بات سنتے ہیں کہ رو کا اور انڈی اس کا کوئی کنیکشن ہے اور افغانستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک پولیسی کے تحت پاکستان میں جو ہے اس قسم کی کاروائیاں یا تو مدد کرتی ہیں یا سپانسر کرتی ہیں تو کیا یہ دو خطرات ہیں یہ مختلف خطرات ہیں ایک وہ کہ جو طالبان یا دیگر مسلح گروہ کے علاقوں میں لوگ بیٹھے ہیں اور پاکستان کے خلاف کاروائی کرتے ہیں اور دوسرا افغانستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو سٹیٹ پولیسی کے تحت دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ دو مختلف خطرات ہیں پاکستان کے لیے نہیں میں ایک ہی ہے ان کی جو جو افغانستان میں حکومت ہے وہ وہی کر رہی ہے جو کہ انڈیا ان کو پلاکی ہے اور وہ ایکچری ان کو سپورٹ بھی کرتی ہے یعنی ان کو پیسے میں سے بھی فرام کرتی ہے اور باقی پلاننگ جو ہے وہ انڈیا اور یہ جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹریریسٹ اور ان کو سیف سیون بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اور ان کو باقیدہ آرستان کی حکومت سے مدد ملتی ہے تو وہ پاکستان کے اندر ٹریریزم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم نے جو اپنی پالیسی بنائی ہے کہ جیدہ جو ان کا نیٹورٹ ہے اس کو ہم اتنا کمزور کر دے کہ وہ نہ کر سکے تو آپ نے دیکھتا کہ ٹریریزم میں بہت حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے یہ نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس سے بال آگیا ہے نہیں وہ جاری ہے مگر ہماری پالیسی مضبوطی سے چل رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح اس ٹریریزم کو ہم ختم کریں گے اور تقریبا ختم کیا ہوا ہے ایک آرڈ واقعہ آج جو ہوا ہے لیکن اگر آپ 2017 کی فگر دیکھیں یا اس سے پہلے 2016 کی دیکھیں تو آپ کو ڈیفرنٹلی نظر آئے گا اور جو ملک کے اندر جو آپ کو امن کا ماحول نظر آ رہا ہے آپ یہاں پر انٹرنیشنل تکرے کمیش کرواتے ہیں یا چود آگست کے اوپر لوگ جس طرح باہر نکراتے ہیں دیفرنس دیکھ کے اوپر جس طرح یا بیران شاہ ہم نے آپ سے کمیش کرتے ہیں تو اس طریقے سے ایک ملک میں امن تیم ہو چکا ہے اور تیرزم تاکہ ریڈیوز ہو چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے ایک آدھ واقعہ جیسے کل ملستان میں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے تیز دنوں پہلے دنوں کہ امریکا میں جو واقعہ ہوا وہ بلکل تیرزم کا واقعہ تھا مطلب ہے کہ وہ لون وہ بلینئر ہے اس کے پاس وہ ہے وہ سیونٹین ویپن خریدتا ہے شرم کے اتنا ایمونیشن خریدتا ہے اس بیلڈنگ کے اوپر کمڑا کرائے پہ لیتا ہے کیمرے لگاتا ہے تو باقی پلاننگ سے جو ہے اس نے پتنیل سوٹی ایٹ کی کتنے لوگ مارے جی جی دلکل دیشت گردی کو خالی اسلام یا مسلمانوں کے ساتھ منسلک کرنا ازیادی ہے اگر وہاں پہ واقعہ ہے اور اس کا تعلق کسی دوسرے فیس سے ہے تو وہ بھی دیشت گردی گیل آئے گی اس کو لون ولف نہیں گیا سکتے آپ کا کہنے کا مطلب یہ جی 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 ٹھیک میں واپس آتا آپ کے پاس ضمیر صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اس قسم کی irresponsible statement بھارت کی جانب سے لیکن international community وہ نوٹس نہیں لیتی آواز نہیں رکھتی اور taken for granted دیتے ہیں یا free ride دیتے ہیں تو اور encouragement ملتی یا بھارتی establishment کو کے مزید اس پہ بات کریں ایسا کیوں ہے وجہ کیا ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جو global situation اس وقت ہے اس میں امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتا تصادن ہے اور اس سادن میں امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ اندوستان کو اپنے ساتھ ملا کے اور چین کے خلاف اسے استعمال کیا تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کچھ بھی بری چیز اندوستان کے خلاف کہنے کے لئے اس وقت نہیں تیار نہیں ہے بلکہ اس نے دو اندوستان کو کھلی جھوٹی دی بھی ہے اس کو قابلیت دے رہے ہیں ہتھیاروں کی سائنٹ ایفرک ٹیکنولوجیکل ٹرانسفر ابھی آپ نے پڑا ہوگا ان کے دیفنس سیکٹری میٹس صاحب اندوستان گئے تھے اور ان کے ساتھ کافی سارے مہائد جئے تو یہ سارا ایک قسم سے انڈیا کو بلڈ ہوجے ہے جس کی وجہ سے اندوستان کو کچھ نہیں کہ رہے ہیں باقی بھی تو کنٹری ہیں یورپ میں باقی کنٹری جو ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بھی ویسٹ میں جو ہیں وہ امریکہ کے اعتحاد ہیں ٹھیک تو وہ امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بھی نہیں چاہتے تو اس وقت کچھ ایسی چیز نہیں کہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے بھی مفادات ہیں ٹریڈ ہے دوسری چیز ہیں ٹھیک تو یہ ایک یہ وجہ ہے کہ ہمیں اس کو اچھانے کی ضرورت ہے ہم صرف ایک جو فورن مینسٹر نے کہا وہ بلکل بجا ہو لے نے فرما لیکن وہ 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 پر ہم اس سے آگے ہم اس چیز کو لے جانے چاہیے ہمیں سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کو ریز کرنا چاہیے جہا جہا ہمیں فورم ملت پہ ہم اس کو ریز کرنے چاہیے ڈوکسر میں آتا ہوں انبر اقبال صاحب مہارے ساتھ مہجود ہیں واشننٹن سے ڈان کے کارسپونڈن انبر اقبال صاحب بہت چکی ہے ہمیں وقت دینے کا مختصر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی یہاں پہ پرس کانفرنسز بھی اٹینڈ کی ہوں آپ کیسا دیکھتے ہیں اس سارے وزیت کو خاج آسف صاحب کے پاکستان اور امیر تک تعلقات اس نحج پہ 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 گئے ہیں جو ایک دو میٹنگ میں تعلقات بہتر تو ہو سکتے ہیں لیکن تعلقات میں بہت بڑی تبیلی دیں آ سکتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مصبت ڈیویلوپنٹ ہے اور آگے مزید بات ہی تو میرا خیال ہے شاید امریکہ پہ وفود پاکستان جائیں پاکستان سے پھر وفود واشنگٹن آئیں اور اس پروسس کے نتیجے میں آگے چل کے کوئی نکلاج پر آمد ہو سکتے ہیں اب بھی اس بات کی توقع کرنا جو بڑا ریزلٹ آئے گئے اس کا یہ لیسی شپ یہ ہے دو تین ڈراؤن ریالیٹی ہیں ایک یہ ہے کہ امریکہ ایک سوپر پاور ہے دوسری ریالیٹی ہے کہ پاکستان اس خطے میں بیٹھا ہوگا ہے اور پاکستان کے سٹریٹیج لوکیشن ہے اور پاکستان کا اینفلنس ہے اور رہے گا آگر تان میں تو ان ریالیٹی کو سامنے رکھے آپ اچھا پھر امریکہ کی فوج موجود ہیں اور امریکہ کا کوئی ارادہ نہیں سخت قریب میں وہاں سے نکلنے کا ریالیٹی کو سامنے رکھے آپ بات شیر کو آگے لے کے چلتے ہیں اس پر ایک آخری سوال وہ یہ کہ جہاں پہ کچھ لوگ امریکن میڈیا کو سٹڈی کرتے ہیں میں بھی کچھ امریکن کو سٹڈی کرتے ہیں امریکن پرزن سے ملتے ہیں کچھ عرصے سے یہ فیل ہو رہا ہے کہ جو امریکن میڈیا کی ہوسٹیلیٹی تھی بزا پاکستان اس میں کچھ کمی آئی ہے مطلب وہ تھوڑا سا ریشنل ہو کے چیزوں کو بیان کرنے لگے ہیں دیکھ لگے ہیں لکھ لگے ہیں کیا واقعی یہ کوئی چینج آپ فیل کر رہے ہیں کہ یہ صرف ہی ہمیں غلط محسوس ہو رہا ہے نہیں امریکن میڈیا کی ہوسٹیلیٹی اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہوتے ہیں امریکہ میں یہ خمسا جاتا ہے یہ امریکہ کے نشل انٹریسٹ میں ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا اپر ہینڈ رہے اور ایسی صورتحال کریٹ ہو جس میں امریکہ یہ کہہ سکتے کہ ہم نے افغان وار ختم کر دی وہاں امن کر دیا ایک حکمت بنا دی اور ہم چلے آئے اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہوتا رہے ہمیں کوئی مطلب نہیں اب لیکن اس پلان میں پاچھانے کا رکاوٹ اندر آتا ہے تو جب وہ رکاوٹ نظر آتا ہے تو پھر اس کی بات بھی کرتے ہیں لیکن جب اس میں کوئی امید بہترگی کی نظر آتی ہے تو پھر وہ بات چلے لی آتی ہے جی جی کپلیل کر لی جی ہمارے 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 لوگ دل سے گھڑ بھی خبر بنا رکھے ہوئے لیکن یہاں یہ خبریں ہوتی نا اس طرح یہ گھڑی نہیں چاہتی بلکہ یہاں اس کو کہتے ہیں میڈیا ڈپلومیسی بہت ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو کنوے کرنا چاہتے ہیں امریکی ادارے پاکستان پہ کسی ملک وہ خود نہیں کہتے جائیں میڈیا کو لیگ کر دیتے ہیں کنوے آجائے اس کے دوسرے ملٹا ریاکشن آجائے اس کے بعد جو اکثر بات ہے میڈیا میں بہت شکریہ آنا رکھ دینے کا ایک جو بات کی فورن منسٹر صاحب نے یہ کہ حافظ سعید کے بارے میں بھارت نے بہت کوشش کی پاکستان انہیں گرفتار ہینڈ اوگر کر دے پھر ان کو عالمی دیشتگرد کلامی کیلئے بڑا انہوں نے زور ڈالا تو خاجہ آسل نے کہ لائیبیلٹی ہیں لیکن ماضی میں یہی لوگ آپ نے استعمال کی اپنے مقاصد کے لیے تو اس کو کس کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے اگر واقعی لائیبیلٹی ہے تو پھر اس کو ہمیں نمٹ نا تو ہے دیکھنے پہلی بات تمہیں یہاں پہ برگو کلیر کرنے چاہیے اور آپ نے آرڈینس کو بھی اس چیز کے اوپر لیانا چاہیے کہ جو 92 آن ورڈ پیچھلے ڈیویلمنٹ سوئیں گے اس میں ہمارے اور امریکنز کے جو ریلیشنز ہیں وہ مختلف چیزوں پہ ہو سکتے ہیں پولیٹیکل چیز پورٹ پہ اکناومک چیز پورٹ پہ کلچر چیز پورٹ پہ مگر چیز پورٹ پہ وہ نہیں ہو سکتے تھے مگر 2001 کے بات وار ٹیررزم ہوئی ایجنڈا پہ ہم اکٹھے ہوئے نون نیٹو آلائے کے پر مگر وار ٹیررزم میں انہوں نے ٹارگٹ کیا ایک جسٹیفائی کرنے کی ایک اسلام فیلوسفی کو جو کہ زیادہ جس کے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وانستان میں تھی تو نیچرلی اس میں انہوں نے ہر اندھے کو دیکلیر کر دیا ٹیررز جس نے ان کو کہا جس نے یہ ایکسپٹ نہیں کہ ایدر وید اسی طرح جب چیزیں آگے گئیں تو جس وقت یہ ہمارے ہاں پہ جس طرح حافظ صحیح ہے دیکھیں وہ ہے یا نہیں ہے وہ الیدہ چیز ہے میں کسی کو کہتا ہوں کہ وہ ٹیرررز ہے آپ کہتے نہیں ہے مگر یہ تو کام کوٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایکشن ایبل انفرمیشن پہ جس وقت حافظ صحیح پہ لگا اجزام میں کوئی ان کا ایڈوکیٹر نہیں مگر انڈیا کوئی چاہیے تھا کہ ایسے ایویڈنس دیتے جو ہم اپنے کوٹس میں پروف کر سکے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو ہاؤس ارس کیا اس کے بعد وہ کوٹ میں چلے گئے دیکھیں ہمارا کانسٹیوشن ہم کوئی ایک سٹیٹ ہے ہم سٹیٹ کے اندر ہمارے کانسٹیوشن میں چپٹل پورا ہے جو فرس چپٹل کے نام فنڈام رائیس کہ وہ مجھے بھی اتنے اویلیبل ہے کسی اور کو بھی اتنے اویلیبل ہے اور اگر وہ وائلیٹ ہوتے ہیں تو ان کو وائلیشن کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے اب ہم بھارت کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو عریف تو کر سکتے ہیں مگر جب کوٹ پیش ہوتے ہیں تو یہ بڑی چیز ہے جب خواجہ صاحب نے کہا لائیبل تو اس میں کئی چیز آ سکتی ہیں وہ امریکن طرف پہ تھے وہاں پہ جس پہلے کہا گیا کہ انگیج کرنے کوشش کی جاری اور پاکستان انگیج رکھنے چاہتا ہے یونیت سٹیس کو بگر ساتھ یہ بھی کلیرٹی ہونی چاہیئے یہ جو لائیبلیتیز اس لئے سے یہ دیکھیں امریکل پالیسی میں بہت بڑی شفٹ آ چکی ہے جو دوزار دس کے بعد ہمیں بلکل واضح آگئی جب انہوں نے کہا انڈیا گریت پاور ہے دوزار دس اپریل میں اس کے بعد سے ہمیں کلیر ہونا چاہیئے جو انڈیا کہتا ہے ریجن میں وہ accept کرتا کیوں رہے نہیں گریٹ پاور کا کیونکہ وہ سنگیتے ہے کہ لوکل لیویت تھا ان کے بہاف پہ یا اس کو کریں گے جس کا بھی نام لے کل کو مجھے آپ کہہ دیں کہ یہ ٹررررست ہے تو کیا ہم ٹررررست ہوگے لہذا ہمیں ہر چیز کو ملک فورچنیٹلی ایک اپولیجیٹک ایٹیٹیوڈ مجھے نظر آرہا اور یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں کلیر ہونا چاہیے دیکھیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان حکانی نیٹوک وہ جس جس کو سوٹ کرتا وہ تو اس سے بات کرتے ہیں طالبان رشیل دیالوگ کر رہے رشیل بیسٹر کو بلایا گیا افغانستان کی پارلیمن نے بلایا وہ اپنے کیٹیگوری کی بھی کہ امریکن سے دیالوگ کر رہے ہیں پیزن کر رہے ہیں کتری سے دیالوگ کر رہے ہیں ایرانیز کر رہے ہیں ہمارے سے کیوں بات آپ کر رہے ہیں جنہوں نے تو اسی طرح جب امریکن کا خواہش کیا ہے اپنا سکتا اگر آپ ٹرمپ کی سپیچ پر اس نے بڑا انٹرسٹنگ امپورٹنس جس کو ہم سب لوگ میس کر رہے ہیں اس نے اننونس کیا کہ ہم ڈیبیوٹ کریں چار ازار ٹرپ ساؤتھ ایشیا کے لیے اس میں اتنی قراج نہیں تھی اپنی پبلک کو فیس کرنے کے لیے اور جو ان کی امریکن میڈیا کو بات کرتے تو میڈیا تو سلٹیٹ کر رہتا گورنمنٹ کو انوائیمنٹ بنا رہتا تو وہ بھی فیل ہو چکا ہے جو یہ کیسے ہم چار ہزار جو فوجی بھیجیں گے وہ ٹرمپ وہ نہیں کہہ سکا اس کا مسئل یہ کہ پبلک اپنی امریکہ میں کٹیگوری کرتے کہ چار ہزار بھیج رہے چیز دوسری چیز یہاں بڑی کلیر رہتنی چاہیئے کہ جس وقت افغان افتان میں جو ہمارے فورم نسر صاحب نے بھی کہ 50 60 پرسنٹ یہ بھی انہوں نے بڑا بڑا مگر ایتی پرسنٹ انٹرنیشنل انٹریشنل انگوونیبل کنٹری تو وہ جو طالبان ہیں یا جن کو ہم دائشت گرد کہہ رہے ہیں وہ ہمارے پاس کیوں رہیں گے ہم ان پر ایکسچینج کر سکتے ہیں ہم ایک مجھے سیٹ ہیں وہ تو وہ رہیں گے تو یہ ان کو جب میرا خیال ہے کہ خالصہ نے بڑی دیپرومیٹک سٹیٹمنٹ دیئے کہ کوئی یہ نہ کہ طالبان کے ساتھ ہر ملک جس کا تھوڑا بہت انفلوینس اور انٹرسٹ افغانستان میں وہ مزاکت کر رہے تو پاکستان سے کیا لینا ہے اور دوسرا یہ کہ جب آپ پلیج کرتے ہیں افغانستان کے نام پہ ساؤت ایشیا کے نام پہ باقی چیزیں کرتے ہیں تو کیا ان لوگوں کے پہلے پالیسی ہے کہ ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے کیا صورتحال نکلتی ہے اس لیبل پہ تو یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کو ٹھوس ٹارگٹ رکھنے ہوتے ہیں تو وہ کیا یہاں پہ ان کی کوئی سٹریٹیجی یا حکمت انگلی اس طرف نہیں ہے کوئی ٹھوس آپ کے حیال میں کہ کہ کی ارگنیزیشن کبھی افغانستان میں انوار نہیں رہی ہے وہ کشمی سپیسیفک ہے اور میں حافظ سہید صاحب نے کوئی نوٹس بھی بھی جوایا ہے کہ میں تو کہیں وائٹ آس جانے ہوں وائن وغیرہ وغیرہ اور ان گروپوں سے ان کا تعلق بھی نہیں ہے یعنی وہ ایسے گروپ جو آفغانستان کے اندر آپ ریٹ کر رہے تھے وہ چلے گئے اور یہ بات صحیح کی ہے کہ وہ پر جو کہتے کہ اتنا بڑا آفغانستان کی اندر کنٹرول ہے تو ان کو پاکستان میں جو ہے ہائی ڈاوٹس بنانے کی یا ان کی ضرورت کیا ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں افغان مہاجرین ہیں کوئٹا میں بہت ہیں یہ کچھ لاکھ کا آریا ہے آپ دیکھ تو بہت بڑا کیم اور اس سے آگے جائے جنگل پیر علی رہی ہے اس کے اندر بہت بڑا کیم اس کے اندر کوئی آفغان آتا ہے تو اس کے ماتے پر نہیں لکھا ہوتا کہ طالبان ہے یا طالبان کوئی لیڈر ہے ہم تو پہچانتے بھی نہیں یہ جو منصور کا جو مارا گیا جو افغان مہاجرین نے بنائے ہوئے ہیں اپنے نام کے اوپر میں سمجھ ہوں کہ اس کو کرنی چاہیے حافظ سعید کو اس معاملے میں ڈالنا حافظ سعید کے اوپر چاہید ہے وہ بمبی ایٹیس کے مطالق ہے تو یہ مزادرات کی میں نے بات کی تھی کہ آپ طالبان کے ساتھ مزادرات کی خائش رکھتے ہیں اور ان کو چھوڑ چکی ہے یہ تعلق آگے جو میں بات کروں آپ کی جو امریکن پالیسی ہے جو امریکن پالیسی ہے میں شاید میں وہ ہائیلی کنفیوز ہے کہ ان کا کیا وہ کرنا چاہتے ہیں اور کس طرح کرنا چاہتے ہیں جو کچھ بھی ان کے ایک لاکھ سے زیادہ فوج نہیں کر سکی تو یہ چار آزار سے کیا ہوگا افغانستان میں اس سے کیا فرق پڑے گا جو یہ جنگ جیت جائیں گے میرے شاید میں وہ کنفیوز ہے کہ جیت پہلے ٹرمپ صاحب خود ہی کہتے رہے کہ جو افغانستان میں ان کا کمانڈر ہے اس کو فیک کیا جائیں پھر اسی کمانڈر کے ریکمانیشن کے اوپر انہیں چار چیزی ڈیٹ نہ دی جائے اور ان کے دماغ میں کوئی ڈیٹ ضرور ہوگی یہ آنگوئن نہیں ہو تکتا اور دوسرے یہ کہ آپ جتنے بھی امریکن تو زیادہ وہاں لائیں گے اتنے ہی زیادہ تارگست آپ تاریوان کو پریزن کرتے جائیں گے افغانستان جب میں بتاؤ آپ کو بلکل شرط کہ کوئی بھی ملک ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے اسے بھی بڑا سپر پار ہو آفغان کو آفغانستان کے سرزمین پہ اسی جاورہ بھی شکست نہیں دے سکتے یہ نام کی رہے یہ پہلے بھی تاریخ میں ہوا ہے جو امپیریل بریٹش پارٹی انہوں نے بھی کوش کی اس کے بعد روس نے بھی کوش کی ان کو شکست دی اور ابھی امریکل کو بھی شکست دور ہے دب وہ مانتے ہیں دب وہ اپنا تاول اس میں پہنکتے ہیں میرے سامنے صرف اس کا انتظار ہے خوشی کوئی نہیں ہے بلکہ ہمیں اس سے پتہ یہ لگنا چاہیے کہ افغانستان کے اندر امن نزدیق مستقل قریب میں آنے کر کوئی چانس نہیں مزبوط کریں ادھر جو علاقہ ہے اس کو مزبوط کریں اس کے اندر فارٹا ری فارمز آتے ہیں یہ جو افغان ری فی جی ہے ان کو آپ بیجنے کی کوشش کریں یہ 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 پر کہتے کہ افغان تالیبان آتے ہیں یا جاتے ہیں تو انہی میں آتے جاتے ہیں ٹھیک ہمارے پاس بھی اتنے طریقات میں رہے ہیں اور ہم نے کسی اور ملکی امزاد حصول نہیں کی اس کے لئے میں اگلا سوال ایک لے لوں واپس آت مو پروگرم کا وقت بچالوں ایک منٹ ڈاکٹر ضرمین رکی گا خسرو بختیار صاحب ہمارے ساتھ مولود ہے فارمر منسٹر ساتھ فارن افیر ساتھ بہت شکریہ اب تھوڑا سا کومنٹ جاؤں گا آپ سے جو وزیر خارج صاحب کا امریکہ کا وزیٹ ہے آپ پی امریکہ جاتے رہے ہیں فارم منسٹر کی کپیسٹی میں تو اگر بتائیں کہ ہمارے اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس وقت کس پیج پیج اور کے امپلومنٹ کی کتنی آپ کے امکان آپ نظر آرہے ہیں جی میرے خال میں بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے امریکہ کو اور پاکستان کو جرح حقیقت سچائی کی تلاش کریں کہ ابھی تک اغوانستان جو کہ ہمارا اس وقت امریکہ کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے پاکستان کے اوپر یہ بدکسمتی سے ایک سٹریٹیجک پارٹنر کے ساتھ یہ ریلیشنز نہیں ہونے چاہیے لیکن کیونکہ اغوانستان جنگ پیشلے سولہ سال سے چل رہی ہے امریکہ کی تاریخ کی اندر یہ سب سے بڑی جنگ ہے لمبی جنگ ہے جو یہ لڑی ہے تو اس ریزولوشن چاہتے ہیں لیکن ریزولوشن جب ہی ممکن ہو سکے گا کہ پاکستان اور یو ایس سوڈ سیکھ ترود بار آرڈر بار کنسٹرکت انگیجمنٹ اب وہ مسوط انگیجمنٹ کے پرامیٹر جب ہی تہہ ہو سکیں گے جب ہم سچائی کو پہلے تلاش کر سکیں کہ ابھی تک سولہ سال میں یہ خطہ آمن اور سٹیبیلیٹی کی طرف کیوں نہیں گیا آپ کو علم ہے کہ ایک ڈالر سے زیادہ خرچ ہو چکا ہے امریکہ کا اور باقی نیٹر فورسز کا مختلف ممالک آگوانستان کیا تو اور آپ کو پتہ ایک زمانے میں ایک لاکھ چالی سوڈ امریک نیٹر فورسز تھی لیکن تیس سٹیل دیلیوڈ وہ ابھی تک امن ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا تو میں سمجھ تا ہوں یہ حالی میں آپ دیکھئے نا تین چار چیزوں کو اگر آپ دیکھیں ایک ٹرائیلیٹرل انگیجمنٹ ہوئی چائنہ اغوانستان پاکستان کی ایک ٹرائلیٹرل ٹریک چل چکا ہے پھر اس کی ڈیٹیلز تو ابھی مندرے آم پہ نہیں آئی لیکن میری اتنا یہ ہے کہ بریانشی ایک انگیجمنٹ ہوئی بالیٹرل ٹریک کے اوپر پھر میرے خیال میں آگے کچھ دو ہفتے سا ابھی ایک امریکن ڈیلیگیشن بھی شاید متوقع ہے اسلام آباد کے اندر اچھے چند روز اس ریجن کے اندر راشا کے اندر اور جو ایسیو ارگنیزیشن اس میں بھی دسکشن ہوئی اور لیکن ہمیں اگر کسی نتیجہ خیز فورن انگیجمنٹ چاہیے تو وہ تراصل جب تک پیس پروسس کو کیک سٹارٹ نہیں کریں گے جب تک حقیقت سے انعراف ہوتا رہے بلکل شکریہ بہت شکریہ صاحب آپ کا حقیقت سے انعراف جب تک کرتے رہیں تو مکتوبہ نتائج آپ حاصل نہیں کر سکتے ضمیر اکم صاحب جو سوال میں پاکستان 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 میں کوئی حل چاہتا ہے کوئی اپنا فیس سیونگ چاہتا ہے وہاں سے نکرے میرا ٹیک جو جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں ابھی مجھے آئیت کم تو کنکلوجن کہ امریکہ کا گین پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ افغانستان میں اپنا پریزنس قائم رکھے مجھے نہیں لگتا کہ دیکھیں انہوں نے چھے پانچ یا چھے ان کی بیسز ہیں وہاں انہوں نے یہ جو ٹرم صاحب نے جو تجویز دی ہے کہ ہم پہلے طالبان کے ساتھ لڑیں گے اور پھر طالبان کے ساتھ ہم بعد میں جب ہم نے ان کو اچھی حاصل ان کی پتائی کر دی ہوئی پھر ہم ان سے مذاکرات کریں گے پیدا پڑا ہے وہ ان کے مدات ہے وہ طالبان پہلے درستہ وہ جنرل صاحب کہہ رہے تھے پہلے دی ہے کہ وہ طالبان کو کسی آر فوج نے دیفیٹ دی کیا اپنے ملک دی ہے تو اور یہ سب چرہ ساتھ سے کوشش کر رہے ہیں اور یہ ایٹ فل سٹرنٹھ یہ ناکام رہے ہیں تو تین چار ہزار اور فوجی بھیج کے وہ گراؤنڈ ریالیٹی چینج نہیں ہوں گی اب یہ ٹرلین ڈالرز انہوں نے جو خرط کیا ہے یہ اپنے سارے اصل میں ٹرلین ڈالرز فور امریکہ is not a very big amount of money because یہ سارا ری سائکل ہو رہا ہے ان کے اپنی ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں اب نہیں اس میں جا رہا ہے ان کا پیسہ کون خوش ہے پینڈگون آرمز انڈسٹری انٹیلیجنس کمیونٹی سی آئے ڈی آئے جو ان کے رسان ہیں لیکن ان کی دکان چل رہی ہے ٹھیک چیز سے دوسری بات let me complete the point why is it important for america to stay there because وہاں پر اس کے پریزن سے وہ ایک تو پاکستان کے اوپر نظر رکھا ہے ایران کے خلاف چین کے خلاف مداخلت کر سکتا ہے اور more and equally important سنٹرل ایشیا اور رشیا کے خلاف کر سکتا ہے ہمارا جو رسپونس ہونا چاہیے in this global environment جو develop ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا initiative launch کرنا چاہیے چین کے ساتھ روس کے ساتھ ایران کے ساتھ میبی ترکی کے ساتھ افغانستان میں امن لانے کے لئے بھارت کے تعلقات کس طرف آپ دیکھتے ہیں دیکھیں مجھے کوئی اس میں ہوپ نظر نہیں آرہی کہ ہمارے تلقات بہتر ہوں گے چاہے ہم نے میرا خیال ہے کہ اس گورومنٹ کے شروع اس پارٹی کے نے جب 2014 میں جب پرائم نسٹر نواز شریف گئے تھے وہاں پر فارم پرائم نسٹر تو وہ بہت بڑی موف تھی جی تو جیسے وہ واپس لاہور پہنچے تو پرائم نسٹر مودی نے جا کے سٹیٹمنٹ دی وہاں کشمیر میں آکے کہ یہ وقت بولی کا نہیں گولی کا ہے تو وہ ابھی تک گولی کے مائن سیٹ پر چل رہے ہیں اور آگے وہ چلتے رہیں گے جس طرف ابھی امبیسر صاحب نے ذکر کیا کہ جو انٹرنیشنل پولٹکس میں ٹرانسفورمیشن آ چکی ہے یہ ایک ریائلٹی ہے اس ریائلٹی کو بدل نظر رکھ کے ہماری گورنمنٹ کو اور ہمارے انٹرلیکچوز کو اپنی پولیسیز کی طرف چاہنا چاہیے اور اپینین ہمیں میک اپ کرنی چاہیے بدقسمتی سے ہماری جو اشرافیہ ہے یا جو پڑی لکھی کمیونٹی ہے اس کا جو دل اور دماغ ہے وہ ابھی تک یورپ اور امریکہ کی طرف لگا ہویا ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی اسی کو سمجھتے ہیں حالانکہ یورپ کی تو اپنی سورنٹی نہیں ہے جو پہلے آپ نے سوال کیا تھا وہ تو سورنٹ دیفنسل کمس ہے نہیں تو وہ تو دیپنڈنٹ امریکن کے دنیا جو ہے رشیہ بہت بڑی دنیا ہے چینہ بہت بڑی دنیا ہے اور جگہیں بہت ہیں اور اس نے جو ایک فارمیشن ہو رہی ہے گلوبل پولٹکس کی اس میں لکلی آپ اپنے ریجن کے ساتھ آ رہے ہیں جس میں اب آپ کو بینڈ ویگننگ نہیں کرنی پاڑے کیسے سٹیر کی کیونکہ آپ سرف رلائے تھے اپنے دیفنسمن نیوکلیز کی مجرد سے اور دوسری بجائی یہ ہے کہ اب آپ پہ کانفیڈنس آنا چاہیے اگر ایک نیبرنگ سٹیٹ آپ کے ملک میں سسٹی فور پلس پلین انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے تو کوئی انویسمنٹ اپنے مفاد کے علاوہ نہیں کرتا یہ زیر میں رکھنا چاہیے اگر چینک کر رہا ہے ہم اس کے بڑے پیز ہمیں بڑا اس کے پلیز دیں مگر اس کے یہ مطلب نہیں ہے وہ اپنے انٹرسٹ وہ اپنے انٹرسٹ کو بہنچ کر رہا ہے سریرہ ملاقہ کا جس کو ملاقہ کہتے ہیں کہ دالیمہ اس کو اگر آپ غور سے سٹیڈی کریں اور جو اب یہ چیزیں چل رہی ہیں تو اس میں ان کا اپنا مگر ہمارا بھی انٹرسٹ ہے اب اس میں ہمارا نیبر تو چینج نہیں ہو رہا ہمارا سائیڈ چینج نہیں ہو رہا نہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ چالی سال کے ہم جنگ زون میں رہے اور انڈیا تو اڈوانٹیجز زون میں رہے اس میں اگر انڈیا ہمیں کچھ نہیں کر سکا تو ہم آگے تو ہم مزید ترکی کر رہے ہیں مزید آگے جائیں گے تو نیبر سے ہمیں کوئی گبرانے جو ضرورت اچھا یہ جو بیسجر صاحب نے بات کی کہ ایک نئی کولڈ وار اس وقت پاکستان اور چائنہ کے ریلیشن ایک اور لیول پہ چلے گئے ہیں ان کے اگر یہ سلسلہ بڑھتا ہے کچھ شکل بازے ہوتی ہے واقعی کولڈ وار جو ہے وہ صورت اختیار کرتی ہے جو رشیہ اور امریکہ کے درمیان جو ایک مخالفت تھی پھر پاکستان کتنی ویک تو نہیں لگی ہے کہ رسکی وکٹ پہ میرا چیانے کوئی رسک نہیں ہوگا ہمارے لیے ہمارے لیے فائدہ ہوگا جب لاس کولڈ وار تھی ٹھیک ہم بینڈ ویگننگ کرتے تھے ہماری ایک سگنیفکینٹی ہمیں جب ہم نے تین دفعہ ہم امریکہ کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے ہیں ایٹی سکسٹیز میں جب ہمیں رشیہ نے ریڈ سرکل کیا ایٹیز میں ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا اپنے سوسائیٹل سٹرکچر تباہ کر دیا اور یہ ابھی ٹیررزم ہے ہمارا ترقیدہ کے ساتھ یا افغانستان کی گورنمنٹ طالبان سے کوئی مصطلہ نہیں ہم بنے تینوں دفعہ ہمیں کیا ملا کچھ نہیں اور پچھلے دفعہ سے ہمیں جذکارہ جا رہا ہے دو مور یہ کرو وہ کرو کیونکہ بیل سر نہیں تھا اس وقت اگر آپ امریکن کا سیریس لیٹریچر ریویو کریں تو اس میں بڑا کلیر کہا جا رہا ہے امریکہ is not a source of power it's a pre-eminent power اور امریکہ چک ہو رہا ہے جب چک ہوگا نئے الائنسز بنیں گے نئی پارٹنرشپ ہوگی اس الائنسز سٹم میں تو ہماری بہت بڑی سگنیفکیٹ ہے کیونکہ ہم پیوٹ ہے ساؤت ایشیا بیسٹ ایشیا سینٹرل ایشیا جو ایشیا امریکہ افغانستان کو سنجھتا ہے کہ یہ ان کے مطابق ایشیا کا ہٹ لائن افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور جو پہلے ہماری افغانستان پہ جانے کے لئے ہم سوچ وہ بھی اب آپ سی پیکٹ دوسرے تو جو نہیں امرجنگ ورلڈ ہے اگر ہم اپنے صرف گھر پہ نظر رکھے اور اس میں اپنی نیشنل انٹرس کے مطابق پالیسی بنائے ہمارا پرابلم ہے کبھی امہ کے نام پہ بکھتے کبھی ہم ویسٹرن ویلیوز کے نام اگر ہم اس سے ہٹ کے اپنے نیشنل انٹرس کو ڈیفائن کر پالیسی بنائے تو میرا خیال ہے جو بھی دن آگے آئے گا فیوچر میں وہ پاکستان کے ایک اچھی خبر لے اگر امریکہ اور چین خلاف کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پاکستان کو پرانی غلطی نہیں دورانی چاہیے پاکستان کو امریکہ خراب ہوتے چائنہ کے ساتھ چائنہ ہمارے بہت اچھے ریلیشن گا کہ یہ وہ پاکستان نہیں جو بینڈ ویگنی کرتا تھا یہ پاکستان نہیں یہ بتانا پڑے گا اور میرا تو اپنا view ہے کہ ہمارے جو فورن آف 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 ہماری جو گورمیٹ اور امریکن بولنگ کا جو جواب ہے وہ آپ کو آن پہ آن ملا کے اگر سے صحیح اور کھلی بات کرنے چاہیے کہ یہ ہم کرنے کے لئے پیار ہیں یہ ہم نہیں کریں گے آپ کے لئے برگیڑی 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 بہموشاہ صاحب وقت تھوڑا کام ہے فائنل کومنٹس تارے موضوع پہ کیسے سم کریں گے آپ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی صحیح بات کی ہے یہ سی پیک بن رہا ہے برسل یہ ایک بزنس روٹ ہے چائنہ کے لئے اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ایک طریقے سے جب اس بزنس روٹ کے ساتھ کوئی طریقے سے ہم چائنہ کے سسٹم ہے ان کا ایک حصہ ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چینج ہوگی اور نمبر دو جو میں بات کرنا چاہتا تب پہلے ہو نہیں ہو سکی وہ یہ کہ آفغانستان کے اندر سب سے جو ہے وہ جو حل ہے وہ ملاقرات ہیں یہ جو طالبان ہے یہ جیسے پشتون ایریا میں ہے پشتون جو ہے وہ قابل کے گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے جب تک قابل کے گورنمنٹ پہ ان کو اپنے پاپولیشن کتاب 50% ملے گی تو جب تک وہ بیلنس نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی کوشش ہے یہ جو لوگ ہیں جو طابل میں بیٹے ہوئے ہیں یہ فارنلز ہیں آشرف غنی صاحب باہر سے آیا ہے یہ دوسرے جو حامد ترزی صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت پروگرام کا ختم ہوگیا برگی محمود شاہ صاحب زمیر اکرم صاحب زفن آواز جسپال صاحب نے کہ بورڈلی بتانا پڑے گا اب وہ ڈپلمیٹک جو آپ کی ایک نیسیسٹیز ہوتی ہیں یا آپ نے رکھ رکھاؤ کرنا ہوتا اگرچہ ایک اچھے طریقے سے کیس پریزنٹ کیا لیکن شاید اس میں اور مضبوطی لانے کی ضرورت ہے پاکستان کو تو وقت بتائے گا جس طریقے تعلقات آگے بڑھیں گے نیبرز کے ساتھ امریکہ کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ پاکستان کی فورن پولیسی کس انداز میں آگے بڑھائی جائے گی پروگرام تابع ختم ہو اجازت دیجئے خدا حافظ